جی سر سلام علیکم کہاں سے کال کیا بھائی آپ نے والیکم السلام رضا قریشی عرض کر رہا ہوں جناب راول پنڈی سے پنڈی اوکے جناب حکم کریں حکم نہیں ہے ہماری عرض ہے ہمیں تھوڑا سا حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں بتا دیں گے کائنڈی وہ میرا کلپ ہے نا حضرت انٹرنیٹ پہ اس کو دیکھ لیتے وہ تو میں بسم اللہ کروں لیکن ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے ابھی جی ٹی وی پہ بھی ایک سوال ہوا تھا جس کے جواب میں کوئی ایتھنٹک جواب نہیں ملا بس یہ بولا گیا کہ دونوں طرف چیزیں ہیں اس پہ آپ تھوڑا سا کلیر کر دیں گے کائنڈی دیکھیں اسلام ایمان کس سے ثابت ہوتا ہے شہادتین پڑھنے سے جو شیخ شہادت دے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مسلمان ہے مگر یہ کہ پھر ہم اس سے ایسا عمل دیکھیں وہ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے یا کہہ دے کہ نماز کو میں نہیں منتا قرآن کو نہیں منتا پھر وہ کافر ہو جاتا ہے جہادتین دینے سے اسلام ثابت ہو جاتا ہے اللہ حضرت فرمائیے میرے محترم ناظرین یہ کتاب دیوان ابی طالب علیہ وسلم عم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام کا دیوان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں یہاں پر بہت سارے اشعار ہیں میرے آقا میرے سرور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مثلا یہ شہر ان کے اشعار میں سے صفحہ نمبر چار میں ان کا شہر ہے صفحہ نمبر اکیس میں یہ شہر نمبر چار ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے لے مدہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدہ پڑھی ہے اور ان کی نات پڑھی ہے کون ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام انت الرسول رسول اللہ نعلمہ انت الرسول آپ رسول ہیں رسول اللہ نعلمہ امار علم علیک نزل منزل عزت الكتب آپ پہ نازل ہوئی ہے رب صاحب عزت سے کتب فرمایا انت الرسول آپ رسول ہیں کس کے رسول ہیں رسول اللہ یہ شہادت ہے نہیں ہے کہ نہیں ہے اللہ پہ بھی ایمان ہے رسالت پہ بھی ایمان ہے اور شہادت دے رہے ہیں کہ رب عزیز سے عزت والے پروردگار سے آپ پہ کتب نازل ہو گئے ہیں پھر اگلے والے صفحہ میں دیکھ لیا یہ شہر نمبر ساتھ ہے صفحہ نمبر بائیس ہے ان علی و جعفر صفقتی وہ اپنے دو فرزند دو نور عین کا ذکر کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام کہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ دنیا میں دنیا میں ایسا باپ کتنا خوش قسمت ہے ایک بیٹا ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ان کے بیٹے کی طرح ہے جو جو شیر خارگی سے جو ابھی ماں کے پیسے پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے ان کی تربیت ان کے ہاتھ میں جب ان کی شادی بھی انہوں نے خود کرا دی ہے آپ نے سجے بیٹوں کو اٹھا کے تو نبی پاک کی جگہ پر رکھتے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ابو طالب مسلمان نہیں وہ تو چالیس سال کے عمر میں میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ننیت ہے ابھی پیدائش ہوئی ہے کس کے گود میں ان کے ماں بھی مر گئے ان کے والد صاحب بھی مر گئے دونوں وفات ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کس کے گود میں وہ پلے بڑھیں حضرت ابو طالب علیہ السلام تو باپ کی احسیت رکھتے ہیں بے شک بلکل چچا ویسے باپ کی طرح ہوتا ہے چچا ویسے باپ کی طرح ہوتا ہے اور وہ باپ جو آپ کی پرورش کرے آپ اس کے گھر میں پلے بڑھیں اور وہ آپ کا دیکھ بال کرے آپ کی پرورش کرے وہ تو باپ ہی باپ ہوتا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام دنیا کے وہ خوش قسمت والد ہے کہ ایک بیٹا ان کا کون ہے ایک بیٹا ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا بیٹا ہے علی علیہ السلام تیسا بیٹا ہے جعفر تیار یہ ان کے بیٹے ہیں تو اس شہر میں فرماتے ہیں ان علی علیہ السلام اور جعفر سقتی یہ میرے سقہ ہیں یہ مورد اعتماد میرے بیٹے ہیں ان پر میرا اعتماد ہے جب حالات سخت ہو جاتے ہیں جب شدائد کا جب بلاؤں کا سامنا ہوتا ہے تو میرا پناہ کون ہے میرا قوت بازی کون ہے علیہ السلام اور جعفر جب میں دشمنوں سے جب میں ان لوگوں سے جو ہم سے دشمنی کرتے ہیں ان سے میری ملاقات ہوتی ہے تو میں میرا فخر کون ہے جس پہ میں سر فخر سے بلان کرتا ہوں کہ میں کس کا باپ ہوں علیہ السلام ہے اور جعفر علیہ السلام ہے اچھا لَا تَخْذُلَا وَانْصُرَا اِبْنَ عَمِّكُمَا اکیلے نہ چھوڑنا اے میرے دو بیٹے ہیں علیہ السلام اور جعفر کو فرماتے ہیں اے میرے دو بیٹے ہیں نصرت کرو اور اکیلہ نہ چھوڑو کس کو اپنے چچا کے فرزند کو اپنے چچازاد بائی کو اخیل امی بین بینہم و اوی وہ میرے بائی کا فرزند ہے اور میرے تمام بائیوں میں صرف وہ ہے جو میرے ماں اور میرے باپ دونوں میں سے ہم ایک باپ ایک ماں میں سے یعنی حضرت عبد المطالب علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے جو سکب بائی ہے عبد اللہ علیہ السلام کا کون ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ میرے بائی میرے بائی دنیا سے گئے ہیں ان کا ایک فرزند ہمارے پاس ایک کیا ہے ہمارا ایک امانت ہے میرے بھائی کا ان کا دشمن بہت ہے تم دونوں کی نصرت کرنا اور ان کو اکھیلہ نہیں چھوڑنا یہ کب انہوں نے بولا تھا ابو طالب علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گئے وہ نماز پڑھ رہے تھے علی علیہ السلام ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور جعفر بھی مسلمان ہوئے تھے لیکن جعفر اپنے اسلام کو چھپا رہے تھے جعفر چھپا رہے تھے ظاہر نہیں کر رہے تھے اب حضرت جعفر تیار علیہ السلام کے بازو پہ اس طرح مارا ہے ابو طالب علیہ السلام نے کہا جاؤ نماز پڑھو جاؤ نماز پڑھو اپنے چچا زادبائی کے ساتھ اللہ کی قسم میں اس نبی کو اکیلانی چھوڑوں گا اور میرے فرزندوں میں سے جو بھی صاحب حسب ہے اس کو اکیلانی چھوڑ سکتے یہاں پہ کس کس انوان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ذکر کہا نبی کے انوان سے نبی کے انوان سے کہ یہ نبی ہیں اچھا میں ایک اور آپ کو شیر سنا دوں ان کے دیوان سے یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے بخاری میں بھی یہ صفہ نمبر پہنگی بخاری کو گول مارا ہے اس روایت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس روایت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں وہ بنی امیہ کے روایت ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے روایت ہے انتیس پہ شیر نمبر انیس سن لے بھائی سن لے بھائی سوال کیا تو سن لے وقال یمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں فرماتے ہیں انتا نبی محمد قرم اغر و مسوود لمسوودین اکارم قاب وطاب المولد نعم الارومتی اصلها امر الخذمی امر الخذیم الاوحد ملعظہ فرمائیے یہاں پر انتا نبی محمد آپ نبی ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جہاں تک بخاری کے بات ہے بھائی میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ یہ قوم وہ قوم ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو معاف نہیں کیا جس قوم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو معاف نہیں کیا آپ کیا توقع کرتے ہیں یہ کتاب کتاب الشفاء بتحریف حقوق المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چاب دار الكتب العلمیہ جوزہ اول ملعظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر دو سو چودہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گالی کس چیز کو ہم کہیں گے کوئی وہ گالی ہے پیغمبر کے حق میں جو سبب قتل ہے مرتد اس سے ہوتا ہے جو بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نقص کمزوری نسبت دے دے کوئی پیغمبر جاہلتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مزدلتے نستجیرم اللہ کوئی بھی کمزوری ان کے ذات میں نسبت دے دے یا ان کے نصب میں کوئی نقصان کوئی نقص نسبت دے دے یا ان کے دین میں یا ان کے کسی خسال میں نقصان کمزوری نسبت دے دے یا کنایتن کہہ دے تصریح نہ کرے کنایتن کہہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مختلف صورتیں بیان کرتے ہیں ایسا شخص صاب النبی ہے صاب یعنی گالی دینے والا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کا حکم ہے کہ اس کو قتل کیا جائے یعنی مرتد ہے وہ اس کو قتل کیا جائے یہاں پہ لفظ کیا ہے میرے عزیزوں جو ان کے نصب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب میں کسی قسم کا نقصان کسی قسم کی کمزوری نسبت دے دے اب جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین یہ کتاب صحیح مسلم چاب دار الفکر کتاب چب یہ بیروت لبنان میں سنہ دو آزار تین میں ملاحظہ فرمائی یہاں پہ صفحہ نمبر ایک سو ستائیس ہے ابو بیان جو کفر پہ مرے وہ جہنم میں ہے اور اس کی شفاعت نہیں ہوتی ہے اور اس کا اگر کوئی رشتدار کوئی اچھا آدمی بھی ہے اس سے اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا تو کس کی بات کر رہا ہے یہ کس کی بات کر رہا ہے مسلم یہ مسلم کس کی بات کر رہا ہے جو کفر پہ مرے وہ جہنم میں ہوتا ہے ایک شخص ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ میرے والد کہاں ہے کہاں فی النار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ میرے والد بھی جہنم میں انہوں نے کیا کہا دیا کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کہاں پہ ہیں جہنم میں اب یہ شرح ہے کیا کتاب اس سے یہ مسلم ہے نووی صاحب کے شرح آئے مسلم کی اسی جلد نمبر تین سنہ دو آزار میں چپی ہے اس کتاب میں صفحہ نمبر ترے سٹھ میں اس میں کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ کہتا ہے کیونکہ حضرت عبداللہ علیہ السلام اس لئے جہنم میں کیونکہ وہ بتوں کی پوجا رہی تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے دوسرے عرب بھی بتوں کی پوجا رہی تھے ان کو حضرت عبداللہ علیہ وسلم کے دعوت پہنچی تھے انہوں نے معنی نہیں تھا انکار کیا تھا اب بھائی کس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجی رب اللہ کس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جہنم ہے نستجی رب اللہ کس لئے کہ بھائی وہ بتفرست ہے یہ کتاب سنن ابی دعوت دار الفکر دو آزار پانچ میں کتاب چپی ہے یہاں پہ ایک باب ہے کتاب السنہ میں ملائزہ فرمائے باب فی ذراری المشرکین مشرکین کی نسل کس کی بات ہو رہی ہے کون ہے مشرک کا نسل مشرکین کے اولاد اس کے حدیث نمبر چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میرے والد صاحب جہنم میں اس ملعون نے سلیمان ابن عشیس السجستانی ابو دعوت اس نے کیا کیا ایک باب بنایا اپنے کتاب میں مشرکین کے اولاد اس میں حدیث جو لائی ہے نا اس میں مشرک کے اولاد کس کو بنا دیا پیغمبر نے تو کہہ دیا کہ میرے والد صاحب جہنم میں تو کس کو اس نے مشرک کا اولاد کہا اور کس کو اس نے مشرک انبیاء کو بولا یا نہیں بولا اس ملعون نے اچھا میں آپ کو ایک اور حدیث دکھا ہوں مسلم کی یہ کتاب ہے مسلم شاب دار الفکر بیروت لبنان میں سنہ دو آزار تین میں چپی ہے اس میں صفحہ نمبر چار سو بیالیس میں کتاب الجنائز ہے اس میں ایک باب ہے باب استعذان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربہ عز و جل فی زیارت قبر امہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے طلب کی کہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے والدہ کے قبر پہ جاؤں پھر اس میں حدیث یہ نقل کی ہے استعذان تو ربی ان استغفر لئی امی فلم یعذن لی اللہ تعالی نے اس سے میں نے طلب کیا یا اللہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے والدہ کے لئے استغفار کروں اللہ نے اجازت نہیں دی کیونکہ مشرکین کی اجازت استغفار حرام ہے استعذان تو ان ازور قبرہ فعزن علی اور مجھے اجازت دی لیکن اللہ نے کہ اس کے قبر پہ جا سکتے ہو لیکن اس کے لئے دعا نہیں کرنا ہے اب ملاحظہ فرمو یہ صحیح مسلم ہے بشارح نووی جلد نمبر چار جابدار الفکر کتاب چپیئے سنہ دو آزار اس میں اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں اس کے بعد اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں نے اپنے والدہ کے لئے اللہ سے طلب کی کہ میں اس کے استغفار کرتا ہوں اللہ نے کہا استغفار نہیں کر سکتے اپنی ماں کے لئے اس کے قبر پہ جانا چاہوں ہاں قبر پہ جا سکتے ہو اللہ نے اجازت دی فیہ جواز زیارت المشرکین فی الحیات و قبور ہم بعد الوفات کہتا ہے کیوں کہ نبی کو اللہ نے اجازت دی اپنی ماں کے قبر پہ جائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کے قبر پہ جانا جائز ہے وفیہ نعنہی عن الاستغفار للكفار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اپنی ماں کے لئے استغفار نہیں کر سکتے تو پتہ چلا کہ کفار کے لئے استغفار کرنا حرام ہے یہ کتاب ہے البحر الزخار بمسند البزار تعالیف بزار صاحب جزعاشر چاب مکتبت العلوم والحکام سنہ دو آزار تین میں چپی ہیں یہ متوفان سنہ کس سال کے سنہ ایکس دو سو بیانوے کے یعنی پرانے ہیں نسائی وغیرے سے بھی پرانے ہیں یہ صفحہ نمبر تین سو چتیس ہے یہ حدیث نمبر چار آزار چار سو ترپن ہے چار آزار چار سو ترپن حوایت کرتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے بیودان ویدان کے علاقے میں وہاں پہ قبریت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ ہم میں شفاعت کروں اپنی ماں کے لئے جبرائیل آیا ان کے سینے پہ ماریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ مارا جبرائیل اور جبرائیل نے کہا ہے استغفار نہیں کر سکتا ہے اپنی ماں کے وہ تو مشکت ہی نہیں سجیر بھی پیغمبر واپس آئے اور وہ بڑے غم زدت ہے اجازت نہیں ملی کہ میں اپنی ماں کے لئے استغفار کروں تو انہوں نے میرے بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو معاف نہیں کیا اس قوم نے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کام معاف کریں گے یہ عقیدت الموحدین کتاب سنونی سے ننانوے میں چپی ہے یہاں پہ ایک رسالہ ہے ابو حنیفہ کا عقیدت کیا ہے پیغمبر کے والدین کا متعلق ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت جو احناف کے امام ہے اس کا عقیدت کیا تھا اس کتاب کا لکھنے والا کون ملہ علی القاری صفحہ نمبر چار سو تیہتر میں فرماتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم نے اپنے کتاب الفقہ الاکبر میں یہ کہا ہے والدہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ماتا علا کفر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر مر گئے ہیں ابو حنیفہ کا انہیں فتوہ دیتی جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کو معاف نہیں کیا اور انہوں نے خود ان کا عقید ہے جو پیغمبر کے نصب میں نقص بولے وہ خود کیا ہے مرتد ہے واجب القتل ہے مرتد ہے واجب القتل ہے بھائی اور بھئی دیکھو نا بولو اللہ کی شان ہے کہ نہیں ہے ایک طرف سے فتوہ دے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا کے متعلق گستاخی کریں وہ مرتد ہے مرتد ہے واجب القتل ہے شرک سے بھی بڑا کوئی نقصان کمزوری نقص ہے تو تم والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نسبت دیتے ہو جو اور اگر کسی شخص کو آپ مشرق زیادہ کہہ دو اس کے توہین ہے یا گالی ہے یا نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں مجھے یہ سمجھا دو یا ابو حنیفہ یہ مسلم یہ بخاری یہ بزار یہ لوگ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں ہے کہ نہیں اوکے بھائی سمجھائی ہو آہ اب کافی ہو گیا بھائی تین گھنٹے ہو گیا نا آپ لوگ بھی سو جاؤ یہ نوجوان اس کے پاس مزید سوال ہے کیا کہہ رہا ہے بھائی وہ کی کہنے دین ہے وہ نہیں کہہ رہا بات نہیں کر رہا بھائی ہواز بند کر دیا آپ نے اپنی بھائی ہواز ہی بند کر دیا آپ نے اپنی بھائی وہ کہہ دو بھائی کہہ دو آ رہی آ رہی میرا یہ سوال ہے کہ جب یہ حضرت ابراہیم کے والد کے بارے میں بات کرتے ہیں وہاں یہ کہتے ہیں آذر نہیں ہے تاریخ ہے حضرت ابراہیم کے والد پر لڑتے ہیں مناظرے کرتے ہیں تو نبی کے والدین پر پھر ان کو کیا موت پڑ جاتی ہے وہاں ان کو کیا موت پڑ جاتی ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ میں صحابت جو تہاں نا سب کے سب یہ مشرق زادہ تھے آپ کو یہ تو پتہ نا صحابہ خود مشرق تے شروع میں یہ جو بتا ہے نہیں ہے وہ مشرق تے نہیں جس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے ابوباکر ابوباکر امار انہوں نے کب کلمہ پڑیا ہے انہوں نے اسلام قبول کیا نا سب نے اور بڑے تے قبول کیا نا ان کے والدین تم کفر میں مرے نا بابا دادا نانا ان سب یہ کفر میں مرے نا تو یہ تو بڑا عیب ہے اب اب سن لو اب سن لو بھائی اب اب بھائی سن لو تم سن سن کان لگاؤ دیکھو دیکھیں عرب کا جو معاشرہ ہے اس میں اس میں انصاب پہ فخر یہ بہت اہم ہے یہ قبائلی نظام تھا اب ہر جگہ میں انسان اپنے آبا پہ فخر کرتا ہے ہر جگہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ بھئی میرے والد صاحب یہ کرتے تھے میرے دادا یہ کرتے تھے تو تھوڑی بہت ہے لیکن عربوں میں یہ بہت شدید تھا اس زمانے میں یہ چیز عربوں میں بہت شدید تھا اور اسلام جب آئی ہے نا ان کے انصاب کو مٹی میں ملا دی ان کے فخر کو خاک میں ملا دی کیونکہ وہ سب ہے مشرق جانم میں ہے کہ نہیں تو یہ ان کے لیے صحابہ کے لیے بہت شرم کی بات تھی بہت ہی زلیل ہو گئے یہ لوگ اسلام قبول کر کے اسلام قبول کرنا ان کے لیے کیا ہے زلط ہے کیونکہ یہ اطراف کر رہے ہیں کیونکہ جتنے آباں ہیں وہ سب کے سب پلید ہیں وہ جانم میں تو یہ ان کے عزت تو مٹی میں مل گئی اب انہوں نے انتقام لینا تھا اپنے لیے کچھ عزت بنانا تھا تو اسی بات کو اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نسبت دے دیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر مشرق زادہ بنا دیں تو ان کی جو ان کی جو زلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حد تک بھی پہل جائے گی اور وہ ان کے کچھ وہ ہو جائے گی کہ یہ تو نبی بھی اسی طرح تھا ہے تو یہ ایک طرح سے ان کا ان کا جو ہے انتقام لینا تھا اپنی عزت بچانے کے لیے کیونکہ آبا جہنم میں یہ سرف گندہ ہو گئے یہ شرمندہ ہو گئے یہ ان کے لیے یہ بھئی یہ سب تو مشرق زادہ ہیں ان کے آبا تو سب جہنمی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا سب امیر الموینی علیہ السلام کے آبا یہ سب تو جنتی ہیں جنت کے سردار ہیں یہ تو اللہ نے جو عزت خاندان نبوت کو دی ہے اور جو زلط ان کو دی ہے تو یہ تو اس کا قیاس ہی نہیں ہے ایک کو اللہ نے جنت کے سردار بنا دیا دوسروں کو مشرق زادہ ہیں ان کے آبا سب جہنم تو یہ عربوں سے برداشت نہیں ہو سی یہ تو بنی حاشم یہ تو ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے سارا عزت ان کا ہوگا ان کے سامنے ہم کبھی سر بلند نہیں کر سکیں گے تو انہوں نے آیا کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر بنا دیا تینکیو سر اللہ آپ کو عزت دی یہ صحابہ اکرام کا انتقام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم